معاشرے کی ان پامال قدروں کو میرے آقا نے زندگی بکشی اور ہر شخص اس کا حق دیا ایک شخص اسلام لاتا ہے اس سے انٹرویو کیا جاتا ہے بتا اسلام کی کس قضب نے تجھے متاثر کیا اب اس کا جواب سنیے وہ کہتا ہے بس صیرت کا ایک واقعہ میری ہدایت کے لیے کافی ہو گئی اور وہ یہ ایک دن حضور کی مجلس لگی تھی صحابہ موجود تھے اچانک ایک صاحب آئی آرز کی حضور میرا بیٹا صبح سے گم ہے مل نہیں رہا تو آپ دعا کر دیں بیٹا مل جائے قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے اور اجابت کے دروازے کھلتے اسی مجلس کے کونے میں ایک شخص جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا آرز کی حضور ابھی ابھی فلاں باق کے کنارے سے میں گزر کیا آیا ہوں میں نے اس کے بچے کو بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھا ہے باپ نے سنا تو دھوڑ لگا دی آقا قریف میں اسے بلایا گیا کہا بڑی جلدی ہے حضور آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں ماں الگ پڑک رہی ہے بیٹے کی صبح اسے مل نہیں رہا میں جلدی سے بیٹے کو ملنا چاہتا ہوں اور اس کی ماں تک پہنچانا چاہتا ہوں سنیے آقا قریف میں ضرور جاؤ اور ملو لیکن ایک بات میری یاد رکھنا عرض کی ارشاد فرمایا جب باپ کے کنارے جاؤ اس کو بیٹا کہہ کے آواز دے رہنی جو نام رکھا ہے اس نام سے پکار گیا اس نے عرض کی ضرور وہ میرا بیٹا ہے اگر اس کو میں بیٹا کہہ کے آواز دے دوں تو اس میں حرج بھی کیا ہے کہا تم نے نام جو رکھا ہے اس نام سے پکار گیا حضور بیٹا کہنے میں حرج فرمایا تم نہیں جانتے ہو سکتا ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ کھیل رہا ہوگی اور تم صبح سے بچے سے بٹھڑے ہو اور تمہارے لہجے میں بلا کی مٹھاس ہوگی اور جب تم اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے پکار ہوگے تو یتیم بچوں کے دل پہ کچھو کے لگیں گے آج ہمارا باپ ہوتا تو ہمیں بھی بیٹا کہہ کے پکار یہ ہماری شریعت کا مزاج ہے بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیاظ نہ کرو غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو بلکہ میرے آقا کنی فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے ہمسائے کو تکلیف نہ دو یا تو تھوڑا سا فانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی ہمسائیوں کے گھر بیج دو اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے ذاوی اور وقت میں پکاؤ کہ ہمسائے کے بچوں کو تکلیف نہ ہو وہ کیا کسی نے کہا تھا نا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے لیکن کبھی ہم نے اس نکتہ نظر سے دیکھا ہم نے کبھی ان ذاگلوں سے سوچا ہم نے تو اپنی دولت کو لوگوں کے لیے عذاب بنا دیا ہم نے شادی کی اپنی بیٹی کو جہیز دیا لیکن چار پائیوں پہ بچھا دیا ایک عورت کو کہا جاؤ پوری بستی میں بتاؤ کہ ہماری بیٹی کا جہیز دیکھ جاؤ دیا تو اپنی بیٹی کو ہے لوگوں کیوں دکھنا رہے ہو داد لینے کے لیے سیٹ صاحب نے ملک صاحب نے خان صاحب نے جوزی صاحب نے حد کر دی چائے کے کھوکوں پر پٹوں پر تندوروں پر باتیں ہوگی حد ہوگی بڑا جہیز دیا اور بیٹیاں جہیز دیکھنے گلی آئیں تم نے تو داد لے گی گلی گلی بات ہوئی لیکن یہ کسی نے نہ سوچا کہ جو بچیاں جہیز دیکھنے آئیں ان میں یتیم بیٹیاں بھی آئیں سلیکہ شعار ہیں خوبصورت ہیں بڑی لکھی ہیں لیکن ان کا رشتہ کوئی قبول نہیں کر رہا تمہارے چرکوں کے حساب سے جہیز جب ان بیٹیوں نے دیکھا جو زخم ان کے کلیجے آیا اس کا مداوہ کس کے پاس ہے تارہ ٹوٹتا سب نے دیکھا یہ نہ دیکھا ایک نے بھی کس کی آنکھ سے آنسو ٹپڑا کس کا سہارا چھوٹ گیا تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس مزدور کی بیٹی بھی آئی جو بھڑاپے کے باوجود سامان اٹھا کے اڈے پہ چلا جاتا ہے مزدوری والے اڈے پہ جا کے بیٹھتا ہے سارے بڑا سمجھ کے اسے چھوڑ دے تھے اور وہ کہتا ہے مجھے دس روپے کم دے دینا لیکن اسے قبول کوئی نہیں کرتا اور آج وہ بیوی کو کہہ کے آیا تھا جو رقم ملے گی اس کا آٹھا بھی لے کر دیں گا اور دوپہر تک جب کوئی اس کو نہیں لے جاتا مایوس ہو کے جب واپس پلٹتا ہے کہ آپ اندازہ کر سکتے اس کے قدم کتنے بوچل ہوتے ہیں اور گھر کی تہلیز عبود کرنا اس کے لیے پلسرات عبود کرنے کے مترادف ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کی آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملاتا جب اندر جاتا ہے اور اندر کپڑے سی سی کے اپنے جہیز تیار کرتی بھی بیٹیاں جب اپنے باپ کو یوں خالی آتا ہوا دیکھتی ہیں تو جو زخم اس کے قلعہ جب لگتے ہیں یہ الگ دکھا ہے میں اس کو الفاظ کا جامعہ نہیں دے سکتا تمہاری بیٹی کو جہیز دیکھنے کے لیے اس مزدور کی بیٹیاں بھی آئیں تم نے تو داد لے لی لیکن جو کچوکے ان کے سینے پہ لگے اس کا مدعبہ کس کے پاس ہے کاش کہ ہم حضور کی راہوں کے مسافر ہوتے ہیں اور ہم نے حضور کی صیرت کو دیکھا ہوتا اللہ کے محبوب علیہ السلام کے انداز تبلیغ کو اور انداز تربیت کو نظر میں رکھا ہوتا خدا کی قسم عید کے دن کلیجہ پھٹتا ہے ایک طرف تو امیر کا بگڑا ہوا بچہ گولڈن سیف کا ایک کونہ کھاٹ کے دوسرا کتے گاگے ڈال رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف بیوہ کا یتین بچہ چھابت لگا کر عید کے دن بھی آلو چھولے بیچ رہا ہوتا ہے بچوں کے جذبات ہوتی جو غبارے بیچنے بچے ہیں اور جو پانی بیچتے پھرتے ہیں معصوم بچے ان کا جی بھی چاہتا ہے کہ وہ سکول جائیں ان کی ماں کے بھی ارمان ہیں مائیں اپنے بچوں کو چاند کہتی ہیں بچپن میں جج کہہ کے بکارتی ہیں لیکن ان کے جذبات پر جو بجلیاں گلتی ہیں کبھی ہم نے اس نظر سے بھی دیکھا آئیے مصطفیٰ کے دامن میں پناہ لیں اور وہ معاشرہ جو میرے آقا نے دیا کہا ضرور جاؤ اور جا کے اپنے بیٹے کو گھر لے جاؤ لیکن اس کو بیٹا کہہ کے آواز نہیں دینی اس کو تم نے جو نام رکھتا ہے اس نام سے بکارنا ہے موسیقا